سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم پچھلے سیشن میں کتابوں پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے یعنی سورہ نسا کے آیت نمبر 136 کے تعلق سے ہم نے پہلے اللہ بھی ایمان پہ گفتگو کری تھی بھی رسولوں بھی ایمان پہ اس کے وقت کتابوں پہ یعنی آسمانی کتابیں جو آئیں ہیں ان پہ ایمان کا کیا مطلب ہے تو آج اسی سلسلے کو آگے ہم چلائیں گے اور ایک رذر ہم 136 کو پھر دیکھ لیں تاریخ صاحب عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وخطوبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ظل ظلالا بعیدا اے ایمان لہ چکے لوگو ایمان لیاو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے یعنی اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی اور جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا تو بھٹک کر بہت دور چلا گیا یہ شکریہ اب ہم اس کے لئے شیئرنگ شروع کرتے ہیں پچھلے سیشن میں جہاں مکمل کیا تھا یہ یہ آیت تھی جس میں یہ لوگوں کو بتایا گیا تھا یعنی یہ اس وقت کے زمانے میں بھی سینیڈیو تھا اور غالباً ہر زمانے میں رہا ہوگا ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں تو ان کی روشی ہو دی جائیں مو سے نہ گائیں کہ میں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم تو وہی کریں گے یعنی ایک اللہ کی احکامات اور ہدایت سے ایک ریزسٹنس کے نہیں جو ہمارے ہوتارہ یہی ٹھیک ہے تو یہ پچھلے سیشن یہ آخری آئیت یہ اب اس سے آگے چلتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے اور ایک ایسی واضح کردینے والی یعنی کھلی ہوئی روشن کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تابعے ہوں سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے اور اپنے ازن یعنی قانون سے ان کو اندھیروں سے نکل کر اجالی کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اب یہ قرآن کے تعلق سے جو یہ آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ بازاتے خود ایک نور ہے نور جب ہوتا ہے جب نور آتا ہے تو اندھیریں چھٹ جاتے ہیں اور جو اس نور میں رہنا چاہے وہ اندھیروں سے دور ہٹ جاتا ہے اور جو اس نور سے دور ہٹ جاتا ہے وہ واپس اندھیروں میں چلا جاتا ہے یہی بنیادی بات یہاں پہ کہیے پہلے تو یہ ڈیفائن کی گئی کتاب کہ یہ کھلی ہوئی روشن کتاب ہے یعنی اس میں نور ہی نور ہے جیسا شروع میں کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے اس میں کوئی گجلک نہیں ہے ہر چیز کو بیان کرنے والی واضح کتاب ہے اس کے بعد یہ بات جو کہہ گئی ہے کہ وہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رازے کتابیں ہوں سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے یعنی جو سلامتی کی راہیں ہیں جو ہدایت ہے وہ ملتی انہی کو اس کتاب کے ذریعے جو اللہ کے حکامات پہ آتے ہیں جب آپ اللہ کی ہدایت کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب آپ نے اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کر لیا اس کی رضا کے تابع ہو گیا آپ اس پہ جب آپ چل جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ہدایت آپ کو آتی چلی جاتی ہے اس کو پچھلے سیشنز میں بھی ڈسکس کیا اس رخ کو کہ یہ ہے کیا لوجک یہی لوجک وہی ہے کہ آپ اگر کسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اس راستے پہ نہیں چلتے اس منزل تک نہیں پہنچے جب راستے پہ آپ چل جائیں گے تو آپ کو رہنمائی ہوتی رہے گی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے اور اپنے ازن یعنی قانون سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کے رہنمائی کرتا ہے یہ فنڈمنٹل کیا ہے یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ رہنمائی کیسے ملتی ہے جو رہنمائی چاہتا ہے قرآن خود اس بات کو بتاتا ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے ہم اس سے ہدایت دیتے ہیں یعنی من جانب اللہ نہیں آتی اللہ نے لوگوں کو چھاٹ نہیں رکھا کہ اس کو ہم ہدایت دے دیں گے اس کو نہیں دیں گے سب ہمارے اوپر ہے کیونکہ ہمیں نفس کے ساتھ چوائس کے ساتھ پیدا کیا ہے اب اگر ہم اللہ کی ہدایت کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اس پہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کا اعلان کریں بھلی چاہے اعلان کر دیں یا روز کرتے ہیں لیکن اس پہ چلنا اس پہ جڑنا ضروری ہے تو جب آپ اس کی ہدایت پہ آ گئے تو بھی اس کا قانون یہ ہے کہ وہ آپ کو ہدایت کے راستوں کی طرح رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے یعنی آپ اندھیروں سے نکل کے روشنی طرف آتے چل جائیں گے یہ ایک جو قرآن کا انداز ہے مثالوں سے سمجھانے کا تو یہ اندھیر اجالے کا وہی فرق اس طرح بتائے گیا ہے کہ اجالہ وہ ہے جو ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے جس میں انسان کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے اور ہر کام سکون اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو جب ایک دفعہ اس راستے پہ آ گئے اللہ کی منشاہ کے تحت آ گئے تو پھر اس راستے پہ آپ کو ہدایت ملتی چلے یعنی یہی اس کا قانون ہے اب اس کا قانون یقیناً یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ میں اللہ پی ایمان لائیا اس کی کتاب پی بھی ایمان لائیا لیکن میں ابھی تک اس کے حساب سے اپنے زندگی کو چینج نہیں کر رہا میری طور طریقے میرا لائف اسٹیل اسی طرح کا ہے میرے اقرار میرے اعلانہ سب زبانی ہیں تحریر و تقریر میں بھی ہیں لیکن میری زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملتی ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں اللہ کا قانون ہی ہے اسی کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اپنے ازن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر رجالی طرف لاتا ہے کس کو لاتا ہے جو اس کی مرضی کے حساب سے اس کی ہدایت پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کتاب ہدایت ہر دور میں ہر جگہ آئی ہمارے اوپر آئی اور آج ہمیں جو کتاب ہدایت ملی ہوئی ہے یہ تا قیامت تک رہنے والی ہے سب کے لیے ہے اس کی جو کی ہے جس سے یہ کھلتی ہے اور تمام نعمتیں کھلتی ہیں وہ عمل ہے بھلی اس کو ہم یعنی ساتھ میں اس کتاب کو کسی اور طرح بھی یعنی اسے چاہیں اچھی طرح پڑھیں اس کو حفظ کریں اس کے قیرت کریں لیکن عمل کے حساب سے ہدایت ملتی ہے اگر عمل پہ نہیں آتے اور یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہدایت نہیں ملتی ہے آیت اسی بات کی طرف وضاحت کرتی ہے اس بات کی اے لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیت آ گئی ہے جو شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے اور مومینوں کے لیے ہدایت اور رحمت قیدو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہی آئی ہے سو اس پر وہ خوشی منا ہے یہ سب سے بہتر ہے وہ جمع کرتے ہیں بہت بہت اہم بہت آنکھیں کھولنے والی آیت ہے یہ شفا ہے جو سینوں میں ہے سینوں میں جو ہماری امیدیں بھی ہوتی ہیں خواہشیں بھی ہوتی ہیں جذبات بھی ہوتے ہیں سوچ ہوتی ہے اور یعنی جو کچھ خرابی ہیں یہاں یہ میں مزداد اس لیے کر رہا ہوں کہ صدور جو ہے وہ بنیادی طور سے ایک بند انکلوجر یا صندوق کے لیے آتا ہے تو ہمارا سینہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ سینے میں سارے راست چھپے ہوئے ہیں اس کی بات سینوں میں چھپوئے ہو تو ہمارے جو سینے کا تصور ہے کیونکہ یہاں ہیومن اینیٹمی کی بات نہیں ہو رہی ہے ممکن ہے وہ رخ بھی ہو لیکن یہاں چونکہ بات ہدایت کی چل رہی ہے اور کتاب ہدایت ہے تو اس میں بنیادی فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے اس سینے میں جو چیزیں ہیں وہ چاہے ہمارا ہارٹ ہے لنگے یا اور سسٹمز ہیں اس کے لیے شفا یقیناً ہے اس میں کیونکہ اگر آپ قرآن کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں تو نہ صرف آپ کی سوچ آپ کے فکر آپ کا نفس بلکہ آپ کا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ قرآن جس انداز کا لائف اسٹائل آپ کو دیتا ہے تو اس کے تحت اس میں چلتے ہوئے تو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے تو یعنی اس حساب کی بھی یہ شفا ہے اس میں لیکن اصل شفا جو سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینوں میں چیزیں ہیں آدمی کی جذبات ہیں خواہشات ہیں جو دل مچلتا ہے جو دل بھٹکاتا ہے جو جذبات اُبھرتے ہیں ان سب کے لیے یہ شفایت ہے اس کے لیے صفا ہے وہاں جو خرابی ہیں جو بیماری ہیں ان کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت ورحمت خدا ورحمت اللہ المومنین جو اللہ پہ ایمال لے آئے ہیں یعنی اللہ پہ ایمال لے آئے اس کے پیغمبروں پہ رسولوں پہ جو ہدایت لے کے آیا اور یہ ہدایت جو آئی ہے اس کے اوپر تو ایمال آنے کا مطلب یہ ہے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پا کے ہدایت کے راستے پہ آ گیا تو جو ہدایت کے راستے پہ آ گیا اسی کے لیے سلسلہ ہدایت کا اور رحمتوں کا اللہ کا چلے گا اگر ہاں مومن نہیں ہوئے اور مومن صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوتے پیچھے آیات میں بہت جگہ اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے پریکٹس ہے تو جو اللہ کے حکامات پہ چلنے لگتا ہے پچھلی آیت میں ہی بات دکھائے گئی تھی یہ سمجھائے گیا تھا کہ جو اللہ کی ہدایت پہ آ جاتا ہے اس کو راستہ ملتا ہے تو جو مومن ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے کیونکہ اسی راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ تمام جو فائدے ہیں اور سمرات ہیں فروٹس ہیں کامیابی کے دنیا کے بھی اور اس کی بات کے زندگی بھی یعنی ایمیجیٹ لائف کے بھی اور بات کے زندگی کے لیے وہ بھی اسی سے ملتے ہیں کہہ دو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ آئی ہے یہ بہت اہم بات ہے اس طرح سمجھنی کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کیونکہ ہم نے تو اپنے نفس کو سمیٹ کر دیا تھا اس کے دبا کر کے بغاوت کر لی تھی اور آج بھی کرتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کے تحجیتے ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بھیج دی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے نہیں جو انٹریسٹڈ ہو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اس کو کسی چیز کی کبھی محسوس نہ ہو اس کے لیے ایک مکمل ہدایت موجود ہو گائیڈنس فور دی ٹیکرز جو انٹریسٹڈ ہے ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ہے اگر یہ نہ ہوتی تو سوچئے کیا ہوتا اس لیے یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے کتاب ہدایت ہر دور میں ہمیشہ دی ہے ہمارے پاس بھی آج ہے اور رہتے دنیا تک رہے گی لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں خوشی منائیں اور ایک بہت بڑی بات اسی لیے سور رہاں سے لکھا ہے کہ ہوا حیروں میں میاج جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے آپ تصور کیجئے ہم زندی میں کیا کہ جمع کرتے ہیں اس میں ہر چیز کو جمع کر دیا گیا ہے چاہے وہ پوزیشنز ہو پاورز ہو مال و دولت ہو جا ہو کچھ بھی ہو جو بھی چیزیں ہم سمیٹھتے ہیں دنیا میں جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر قرآن ہے یعنی اسیمیلیٹ قرآن قرآن کو جمع کر لیجے اپنے اندر اپنے سینوں میں اور جب سینوں میں قرآن اتر جائے گا وہاں جمع ہو جائے گا تو نیچرلی جب نور اندر اترے گا تو اندھیریں بھاگ جائیں گے جو جذبات ہیں باغیانہ جو خواہشات ہیں اللہ کی راہ سے ہٹانے والی ان سب کا وہ سب نیست و نابوت ہو جاتی ہے جب روشنی اندر اتر جاتی ہے اور اس میں میں خوش ہونا چاہیے یعنی قرآن کو اللہ کا فضل اس کی رحمت جانے قدرتی بات ہے کہ جب ایک رحمت آئی ہے کوئی نعمت ہمیجہ ملتی ہے گھر میں آپ گئے بہت تھکے ہرے بھوک لگ رہی ہے اور ایک آپ کی پسندیدہ کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ کے خوشی کا کیا علاق ہوتا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ قرآن کے سنائیں یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان کی ہر الجھن میں ان کی ہر پریشانی میں یہ کس طرح سے ہدایت کی روشنی لے کے آتا ہے کس طرح انہیں کنفیجن سے بچا لیتا ہے شیطانی وسوسوں سے بھٹکاووں سے بچا لیتا ہے تو یہ خوش ہونے کی چیز ہے اور اس طرح میں خوشی منانی چاہیے اور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جب ہم جمع کرتے ہیں یعنی ہماری فرس پریائیٹی ہونی چاہیے تو اسیملیٹ قرآن قرآن کو جمع کرنے جتنے اپنے اندر جمع کر سکے یہی اس کا مقصد جمع کرنے کا ہے کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے ہم نے تمہیں طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو یعنی کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور فکر کرے یہ بات رسول اللہ سے کہی گئی اور رسول کی امت جو اس پیغام کو لیے کے آگے چل رہی ہے ان کے لیے بھی فارمولہ ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے واضح کرنا ہے یعنی کھول کر بیان کر جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے کیوں کر دو تاکہ وہ غور و فکر کرے ہیں کیونکہ اللہ کے حکامات جو ہیں وہ اقل اور دلیل کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں بسارت کی روشنی ہے یہ نور ہے یہ روشنی ہے بسارت کی روشنی ہے جو ویجن آپ کو دیتی ہے تو جو لوگ ویجن رکھتے ہیں یا ویجن ڈیولپ کرتے ہیں اس قرآن کے ساتھ ان کے لیے بلکل ایک الگ سینیریو سامنے آتا ہے تو یہاں محض یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب تم پر نازل گئی تاکہ تم واضح کر دو کہ اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے کیا منع کیا گیا ہے یہ خود ہمارے سمجھنے کے لیے گراؤنڈ کھولا گیا ہے کہ تم اس پر غور فکر کرو اور قرآن ہے کہ تمہیں کسی چیز سے منع کرتا ہے تو تم یہ سمجھو کہ اللہ کے احکامات جب پوری دنیا میں چلتے ہیں اور وہ اتنے سکسیسول ہیں تو تم احکامات سے ہٹ کے اگر کوئی اپنے لیے الگ ایک پیراڈائم بناوگے ایک بلو پیٹن بناوگے ایک اسٹریٹی بناوگے تو کیا تمہیں لگتا ہے کامیاب ہوگے کیونکہ یہ سوچنے کی چیز ہے سوچنے کی بات کیوں ہے تاکہ ہم اس کو دل سے ایکسپٹ کریں اللہ تعالیٰ کو وہ بندگی وہ سبمیشن پسند ہے جو دل سے خوشی کے ساتھ تو ذرا سی بھی گھٹن کا احساس دل میں نہ ہو انہا وہ عبادت وہ بندگی ہے خود قرآن کہتا ہے اللہ کو پسند نہیں تو اس لیے غور و فقر کی بات کی جاتی ہے اور یہاں دیکھیں سوار ٹونٹی نائن میں تو مقصد نزولی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے برکت والی کتاب یعنی اس پر عمل کر کے آپ کو ہر طرح کی گروت ملے گی ہر طرح کی برکتیں ہوں گی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ آپ کے ہوں گے جو ہم نے تمہیں طرح نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کے آیت پر غور کریں اور اپنی عقل و فکر استعمال کرنے والے اس سے سبق لیں یعنی قرآن اس آیت میں اپنا مقصد نزول the purpose of revolution یہ بتا رہا ہے کہ people must ponder upon its verses لوگ اس کے آیت پر غور کریں اور بات لوگوں کی آتی ہے مسلمان سو نہیں کہا جا رہا کیونکہ پورے انسانیت کے لیے کتاب ہے ہر وقت کے لیے کتاب ہے رہتی دنیا تک کی کتاب ہے تو قرآن is addressing anybody who reads it whoever reads the قرآن is in fact asked to ponder upon the verses کیونکہ یہ عقل کا سودہ ہے reasonable بات ہے جو لوگ کلے دل سے دلیل کو عقل کو reason کو استعمال کرتے ہیں ان کو immediately سن میں آ جائیں immediately سن میں آ جائیں اور اس پر عمل شروع کر دیں گے اس لیے عقل والے جو ہیں وہ اس سے سبق لے لیں گے جن کی عقل کھلی ہوئی ہے ان پر پردے نہیں ہیں کوئی گھٹن نہیں ہے کوئی اپنے سے ان کے جیسے پچھلی آیت میں ذکر تھا نا کہ وہ بڑوں کے کہنے پہ چلتے تو بڑوں نے جو کچھ بچپن سے ان کے دماغ میں انڈیل آئے بھرا ہے جو چشمیں ان کے آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں یا ہم اپنے کو بھی اس میں شامل رہے ہیں میں ہم کہوں گے جو ہماری آنکھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتار کے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں بالکل واضح ہدایت ہمیں بلتی ہیں جس میں چلنے سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اپنا مقصد نزول پرپس آف ریویلیشن کیا بتا رہا ہے کہ لوگ اس کے آیت پر غور کریں تو ہمیں کم از کم یہ تو غور کرنا چاہیے کہ اس کام کا نظم ہم نے کہاں کیا ہے اور اگر آج تک باقاعدہ اس طرح کے انسٹیٹویشنز وجود میں نہیں آئے جو قرآن کے آیت پر غور کریں اور وہ ماس لیویل پہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کسی اسپیشلائز گروپ یا ایک خاص طبقے سے تعلیم میافتہ کے ساتھ جنہوں نے پی ایج ڈی کر رکھی ہو تاریخ میں کر رکھی ہو فلسفہ میں کر رکھی ہو وہ صرف مجاز ہیں اس بات کی قرآن میں غور و فکر کریں قرآن تو ہر ایک کو ایڈریس کر تو ہر ایک کو یعنی اس کو اگر میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے اپنے بچوں کو جب قرآن سے انٹیڈیوز کرنا چاہیے تو ان کو قرآن سمجھا کے اور قرآن کی دلیلیں انہیں سمجھانی چاہیے اور ان سے کہا جائے کہ اچھا بیٹے تم سوچو کیا کوئی اور تم اس میں سجیشن دے سکتے ہو کوئی مدبادل دے سکتے ہو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارے قرآن کو بچوں سے لے کے بڑوں تک سمجھانے کا جو بھی پہلی دفعہ قرآن کو سمجھے یا پڑھنا شروع کرے یا قرآنی طرف لوٹے یا آئے وہ سب سے پہلی اس کے آیات کو پڑھے اپنی زبان میں سمجھے اور اس کے بارے میں سوچے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اور کیا ممکنہ نقصاد میری سمجھ میں آتا ہے اور پھر جب وہ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس چیزیں سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک اور طریقہ استعمال کیا ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بدل بلل کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے یہ جو تصریف آیات کہلاتا ہے کہ ایک ہی چیز کو قرآن بار بار الگ پیرائے میں دھہراتا رہتا ہے اس لیے جب تک کسی بھی ایک موضوع پہ یا اپنے کسی مسئلے کا حل ڈھوننے کے لیے آپ ایک یا دو آیتوں پہ رکھیں گے تو بات نہیں بنتی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورا قرآن آپ پڑھ جائیے اور اس میں سے جہاں جہاں ان چیزوں کا ذکر ہے یا اس چیز کا جس کے بارے میں آپ جواب چاہتے ہیں اس کو لکھتے رہیے ان آیت کو اکھٹا کر لی جو پھر ان سب کو ملا کے جواب پڑھتے ہیں تو ایک دم کلائیٹی آ جاتی ہے یہ میں نے خود اپنے آپ تجربہ کیا اپنے زندگی میں جب شروعات کری تھی قرآن کو سمجھنے کی تو اسی کو قرآن تصریف آیت بتاتا ہے اور اس کی وجہ کیا بتاتا ہے لاللہم یفقہون وہ سمجھ جائیں یعنی قرآن کے ایمفیسز حکم کی نہیں ہے ہم بیچین پھرتے ہیں حاکم بننے کے لیے کبھی گھر کا حاکم کبھی اپنے خاندان کا حاکم بننے کے لیے کبھی محلے کا حاکم صدار کمیٹی کا اور پنچائت کا سرپنچ اور کیا کیا حاکم جو حاکم ہے وہ حکم نہیں دے رہا اصل حاکم حکم بن نہیں دے رہا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے نشانییں دکھا رہا ہے اپنی کہتا ہے ہم بارے بار دکھاتے ہیں پورا قرآن اس فلسفے سے برابہ سمجھو غور کرو تفکر کرو تدبر کرو عقل استعمال کرو ہماری ڈسکورس میں ہماری زندگی میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں ہم اپنی سوچ کو تھوپنے کے لیے دباؤ ڈالتے لوگوں پہ چاہے وہ فیملی ہو یا سماج ہو یا کوئی بھی ہو کہ نہیں یہ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں نہ میں کہہ رہا ہوں نہ ایسا کر لیجئے اور میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے کرے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کر رہے ہیں میں ایسا ایسا سوچتا جبکہ قرآن کا طریقہ جو ہے وہ بہا مشورے کا ہے قرآن کا حکم بہا مشورے کا ہے تو چونکہ ہم لوگ قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہماری بچپن سے جو نفسیات ڈھلی ہے نا وہ قرآن والی نہیں کہیں آبا پرستی کی ہے کہیں تقلید کی ہے کہیں بس جو ہو گیا کہہ دیا جو ٹھیک سمجھا کرا وغیرہ وغیرہ لیکن لوجیک اور ریزن دلائل کی بنیاد پر چیزوں کا فیصلہ کرنا ہمارے مزاجوں میں اب بھی نسبتاں کم ہے جبکہ قرآن اسی چیز کی تعلیم ہمیں دیتا ہے تو یہ آیت بڑی اہم ہے پیچھے دو آیتوں میں آپ دیکھ چکے قرآن غور فکر کی بات کر رہا اور یہاں پہ پھر یہ کہتا ہے کہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں اس کو تاکہ وہ سمجھ جائے سمجھ جائے دل سے اپنا لیں اس کتاب کو پھر غور کے تعلق سے دعایتیں میں نے ہوا لیے کہ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یعنی اسے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے وہ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں آج ہماری اکثریت طرح قرآن پر غور نہیں کرتی تو اس کا ان لئے ان کی دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یعنی بالکل بھیج گئی ہے ان کی سوچ ان کی کچھ نظر تو ہے دیکھتے تو ہیں لیکن بسارتیں نہیں ہیں کیونکہ بسارت جس چیز سے بنتی جو سوچ اور فکر بنتی جو فلسفہ سمجھ میں آتا وہ جس کتاب میں ہے اس پہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے دوسری کہا کہتی آیت پھر کیا وہ غران پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سیوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف بات ہے یہ ایک اور دلیل دے جا رہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت کنٹر اڈکشن ملتے بہت اختلافات پاتے دیکھو اس میں کہیں اختلاف نہیں یہ اجاز ہے قرآن کا اور جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جنہوں نے قرآن کو اسیمیلیٹ کر لیا ہے جمع کر لیا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں اسی لئے ہم بھی قرآن کو سمجھتے ہیں یعنی بطور ایک تاہی لیول میں اپنی بات کروں کہ میں خود اس بات کو دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی اور چیز نظر ذہن میں آ رہی ہے تو ہم فوراں یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں چونکہ قرآن کا یہ فلسفی کے خلاف ہے اس لئے محکم حکم کی طرف چلنا چاہیے ہیں جو بات ریپیٹلی قرآن میں کہی جاری ہے اور اس چیز کو ہمیں پھر سے غور کرنا چاہیے ہماری سمجھ کا پھیر ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے کیوں قرآن کے حکامات میں تضاد نہیں ہو سکتا کہیں میں سمجھ نہیں رہا ہے اس کو سمجھ کی پھیر ہے یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں تو دور کرتے تھا اس بات کو اب یہ کتاب کے دعلق سے بہت ایک آیت اہم ہے اس لیے میں نے لی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی گئی یعنی اتاری گئی حاملی نے توریت کہہ لی جہاں پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس پر عمل نہ کیا تو ان کی مثال گدے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہیں ان لوگوں کے حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب اس میں دیکھئے بہت صاف ہے یہ بات کہ اگر کتاب آپ حاملین ایک کتاب تو ہیں ہم اپنے آپ کو حاملین قرآن کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے we are carrying this message لیکن اگر اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن کے سچائی پر یقین ہے لیکن ہمارے عمل میں قرآن کی جھلک نہیں دیکھتی جو ہماری اکثریت کی حالت ہے تو قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ گدھوں کی حالت ہے تو اس پر کتاب لاد دیجئے اسے کوئی فیس نہیں ہوگا کتاب لاد دی رہن دیجئے اور ان لوگوں کی حالت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا یہ تقزیب ہے کتاب ہے ہمارے پاس احکامات ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے یقین رکھتے ہیں سچائی مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اعلان کرتے رہتے ہیں دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ تو ہم اس سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بے شک تیرے ہی بندگی کرتے ہیں بندگی کریں گے یعنی احکامات کی اتباہ کریں گے ہم آپ کی ہدایت پہ چلتے ہیں پروردگار وہ ہدایت کہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے پڑھ ہی نہیں آج تک تو چلوں گا کہاں سے تو یہ تقزیب کر رہا ہوں میں قرآن کی یہ اللہ کے حکامات کی تقزیب کر رہا ہوں اور یہ اپنے آپ میں ظلم ہے کیونکہ جو مجھے صلاحیتیں دی گئی تھی جو مجھے عقل سمجھ سننا دیکھنا جتنی سینسزیں دی گئی تھی اور کتاب ہدایت دی گئی تھی میں نے ادھر بھی ظلم کیا ادھر بھی ظلم کیا نہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا نہ ان آیات کو اور حکامات کو صحیح جگہ پہ رکھا کہ ان پہ معمل کرنا اور یہ ظلم ہوتا اس لئے ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا یہ جب تک میں ظلم پہ رہوں گا مجھے ہدایت نہیں ملے گی مجھے اگر ہدایت چاہنی ہے تو اس ظلم سے اٹھنا پڑے گا یعنی اللہ کی کتاب سے جھوڑنا پڑے گا اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا یعنی مجھے قیدر سے تلاوت کی طرف آنا پڑے گا یہ ایک سفر قرص سے تلاوت کا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جیسے اس ایک رب کی آیات سنا کا نصیت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سوان اس نے اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھ نہیں دیتے ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کرتی ہے تمہیں انہیں ہدایت طرف کتنے ہی بلا ہوئی سالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے اب یہاں اس شخص کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ رب کی آیات سے نصیت ہوتی ہے لیکن وہ اعراض برتتا ہے توجہ نہیں دیتے اس طرف اور اپنے انجام سے غافل ہیں تو اب دیکھیں اس روش کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ جاتے ہیں کانوں میں جیسے گرانی پیدا ہو گئی نہ وہ سنیں گے نہ دیکھیں گے یہ اللہ نہیں کرتا ہمارے عمال خود کرتے ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں اس آیت میں جو کہا جارہا ہے تمہیں ویسے ہی بدلے دی جارہے جیسے تم عمل کر رہے تھے میں جیسے عمل کرتا ہوں ویسے ہی ہوتا ہے میں اگر قرآن کے راستے سے ہٹکے الگ چلتا ہوں تو میں اپنے دلوں پہ خود غلاف ڈال لیئے پردے ڈال لیئے ان کو ڈیٹ کر لیا ان کو سہہ کر لیا ان کو مردہ کہ دیا جو بھی آپ کر لیں کیونکہ میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ اللہ نہیں کرتا جو چیزیں ہیں ہمارے عمال کے دلی میں کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے دوسرے کا ہی کہتی ہے کہ جب ان کے حرکتیں ان کے عمال ٹیڑے ہوئے تو ان کے ڈل ٹیڑے ہوئے یہ اللہ کے قوانی نے جو کام کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں کرتا یہ بھی قرآن واضح سے کہتا ہے ہمارے لیے اس کے ہاتھ سے صرف رحمتیں آتی ہیں برائی ہم خود اپنے ہاتھوں جب ہم اللہ کے حقامات پہ نہیں چلتے تو ہمارا دل رفتہ رفتہ مردہ ہو جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جو کوئی برا کام کرتا ہے کوئی ایویں جھوٹ بھی بولتا ہے تو دل گھبراتا ہے دل کے دھڑکر مر جاتی ہے اور احساس ہوتا ہے میں غلط کرلوں اگر وہاں رک جاتا ہے تو اصلاح کی گنجائشیں گل آتی ہے لیکن اگر اس کام کو کرتا جاتا ہے تو یہ جو اندر کے آوازیں یہ کمزور ہوتی جاتی ہے ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آتی یہ وہ وقت ہے یہ وہ دل ہے جو آپ ڈیڈ ہو گیا اس پہ غلاف پڑ گئی ہے یہ بند ہو گیا یہی کانوں کے ساتھ تمام سینسس کے ساتھ یہی ہوتا ہے آپ بسارت اپنی کھو دیں صرف دنیاوی فائدے دیکھیں بسارت ختم ہو جائے گی تو یہ سب ہمارے عمال کے وجہ سے ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اور اس میں جب تک ہم اپنی سکیفیت سے نہیں نکتے اس حالت میں وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے کیونکہ ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جو طلب کرے طلب جو ہے زبانی نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے نہیں ملے گی کبھی عمل بدلنا پڑے رخ زندی کا بدلنا توبہ کرنی پڑے گی اصلاح کرنی پڑے گی اور اللہ کی ہدایت پہ آنا پڑے گا اس کی حفیت میں ہدایت ملتی ہے تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی حکوم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک چھرالوں یعنی کسی اور کا حکوم نہیں ماننا سوائے اللہ کے لہٰذا میں اسی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی طرف میرا رجوع ہے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمانِ عربی تم پر نازل کیا ہے اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے یہ رسول کے ذریعے رسول پر رکھ کے بات ہم سے کہی گئی ہے رسولِ عربی پر فرمانِ عربی اترا اس زبان میں تاکہ جیسا پیچھے بتائے گیا کہ کھول کے بیان کر دو سمجھا دو ان کو تاکہ وہ غور فکر کریں اور اپنے عامال درست کریں اور اللہ کی ہدایت پر آ جائے یہ وارنی ہم سب کے لیے ہے کہ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن ہمیں ایک چیز سے منع کرتا ہے میں واقف بھی ہوں لیکن مجھ پہ میرا سماج میرا نفس سب سے پہلے میرا دل میرے خواہش ہیں میرے گھر والے میرا سماج میرے فیشن میرے طور طریقے میرا زمانہ مجھ پہ دباؤ ڈالا اس کے خلاف کام کرنے کی تو اگر میں کرتا ہوں تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا لیے نہ تو کوئی حامی نہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے یعنی نو بڈی وڈی ہیلپ یو کہیں سے مدد نہیں آئے جب قرآن نے کہہ دیا کہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا تو کوئی سیویر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کے پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے یعنی اللہ کے عکامات آنے کے بعد اگر اس کے عکامات پہ ہم اگر نہیں چلتے تو کوئی حامی و مددگار ہمارا نہیں ہوگا اور اللہ کے پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے یعنی بلکل شٹیٹ فارورڈ اگر اس سے میں کہوں کہ یہ قرآن ہمارے پاس آنے کے بعد اس علم کے آنے کے بعد اگر ہم قرآن کی مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں مکمل زندگی مکمل ہے کامات تو پھر اللہ کے پکڑ سے بچانے والا ہمارے لئے کوئی نہیں ہوگا میں خیل سے تاریخ صاحب یہاں آواز رکھتے ہیں انشاءاللہ اور اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ سلام علیکم